مہا پارا جس طرح کامیابی کے قریب ہوتی جا رہی ہے اس طرح اس کے دشمن بھی ٹوٹتے جا رہے ہیں اس کے دشمن خود اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے جس طرح سہیل نے مہا پارا سے معافی مانگی ان قریب حاجرہ بھی اس سے معافی مانگے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے روید کو بھی اپنے بھائی اور بھابی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا تو وہ بھی مہا پارا سے معافی مانگیں گے مگر روید کا والد اب مہا پارا سے نفرت کرنے لگا ہے وہ تو مہا پارا سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مہا پارا کی وجہ سے ان کو بزنس میں اتنا نقصان ہو رہا ہے ان کا بزنس اور گھر مہا پارا کی وجہ سے تباہ ہو گیا مگر بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ فضل صاحب کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ مہا پارا آج تک جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب لفظ با لفظ سچ تھا کھوٹ مہا پارا میں نہیں بلکہ ان کے اپنے بیٹے سحیل میں تھی اور ان کی بہو میں تھی ان کی بہو کے لگائے ہوئے الزامات پر سارا گھر چلتا رہا جس وجہ سے انہوں نے مہا پارا کی باتوں کا یقین نہیں کیا مہا پارا غیر تھی اسی لیے شاید انہیں مہا پارا کی باتوں پر یقین نہ آیا اگر سگی بیٹی ہوتی تو شاید مہا پارا کے کناہوں پر بھی پردہ ڈل جاتا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فضل صاحب بھی بہت جلد اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ان سے بہت بڑی خطا ہو چکی ہے مگر مہا پارا اب کسی بھی صورت فضل صاحب شیلہ بیگم روہد اور سحیل کو ماف نہیں کرے گی مگر ناظرین آپ دیکھیں گے جب روہد کو پوری سچائی کا پتہ چال جائے گا تو وہ جتنی بھی نفرت اب روہد مہا پارا سے کرتا ہے وہ اسی شدت کے ساتھ مہا پارا سے دوبارہ محبت کرے گا اور مہا پارا کی ویلیو روہد کی نظر میں اور بھی زیادہ بڑ جائے گی تو روہد اور اس کی فیملی چاہے گی کہ وہ مہا پارا کو اپنے گھر واپس لے آئیں مگر دوسری جانب آپ دیکھیں گے سلار جو مہا پارا سے بہنتہا محبت کرتا ہے اس نے کبھی بھی کسی کی باتوں کا یقین نہیں کیا بلکہ آنکھیں بند کر کے مہا پارا کی ہر بات کا یقین کیا کیا مہا پارا سلار کو چھوڑ کے دوبارہ روہد کے پاس یعنی کہ اپنی پہلی محبت کے پاس آ جائے گی کیا ناظرین سچ میں انسان اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھول سکتا کیا مہا پارا بھی اسی طرح اپنی پہلی محبت کو اپنا کر سلار کو الویدہ کر دیگی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ اس گرامے کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تھانکس فار وچنگا ویڈیو